کسی زمانے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا وہ بہت زیادہ غریب تھا اور روز بروز اس کے حالات خراب ہوتے جا رہے تھے ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ ایک رئیس آدمی کے پاس غلامی کرنا چاہتا ہے تاکہ اس غربت سے نکل جائے بیوی یہ بات سن کر بہت پریشان ہوئی لیکن جب اس شخص نے بہت اسرار کیا تو بیوی نے اجازت دے دی اس کی بیوی نے ابھی پہلا بیٹا بھی پیدا نہیں کیا تھا وہ شخص اپنی بیوی کو بری جوانی میں چھوڑ کر کسی رئیس آدمی کے پاس غلامی میں چلا گیا تاکہ آنے والے بچے کے لیے بہتر مستقبل بن جائے اب وہ اپنے گھر سے کافی دور تھا اس نے بیس سال تک اس رئیس آدمی کی خدمت کی بیس سال کے بعد اس نے اپنے مالک سے اجازت لی کہ اب وہ گھر جانا چاہتا ہے وہ رئیس آدمی بہت سخی تا اس نے بہت ساری بکریہ گائے بینس اور اونٹ اس شخص کو تنے میں دے دیئے اور وہ شخص اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گیا وہ واپس آ رہا تھا کہ اس کا گزر ایک سہرہ سے ہوا جہاں اس کی نظر ایک جمپڑی پر پڑی اس نے سوچا کیوں نہ رات ادھر ہی گزاری جائے اس جمپڑی میں ایک درویش آدمی رہتا تھا رات کو جب کھانا کا کے پارغ ہوئے تو اس شخص نے درویش آدمی سے کہا کہ مجھو کوئی نصیحت کرے درویش مسکرا کر بولا ٹھیک ہے میں تمہیں نصیحت کروں گا لیکن میں نصیحت کرنے کی قیمت وصول کرتا ہوں اس نے قیمت پوچھی تو بزرگ درویش کہنے لگا کہ ہر نصیحت کے بدلے تمہیں ایک اونٹ مجھے دینا ہوگا اس شخص نے بزرگ درویش نے کہا کہ میں بہت مالدار ہوں نصیحت مل جائے تو اونٹ کی کوئی بات نہیں بزرگ نے پہلی نصیحت میں کہا کہ جد بھی اسمان پر تارے ایک لائن میں دیکھو تو پوراں کسی پہاڑ پر چھلے جانا کیونکہ اس وقت سیلاب آئے گا اس شخص نے کہا یہ نصیحت تو کسی کام کی نہیں مجھے کوئی اور نصیحت کرے بزرگ درویش کہنے لگے تمہیں اب نئی قیمت عدا کرنی پڑے گی اس نے ایک اور اونٹ درویش کو دے دیا بزرگ کہنے لگے کہ جب بھی کسی شخص کی آنکھوں میں اپنے لیے بہت زیادہ محبت دیکھو یا اس کی آنکھوں میں شیطانی چھمک دیکھو تو اسے بچنا کیونکہ وہ تمہیں قتل کر دے گا وہ شخص مو بناتے ہوئے بولا یہ نصیحت بھی کسی کام کی نہیں آپ مجھے اور کوئی نصیحت کرے اس نے ایک اور اونٹ بزرگ درویش کو دے دیا بزرگ نے تیسری نصیحت کرتے ہوئے کہا رات کو پچھتا کے سو جانا لیکن کبھی کسی انسان کو قتل نہ کرنا وہ شخص دل میں سوچنے لگا کہ تین اونٹ تو ضائع کر دیئے اب اور نصیحت نہیں پوچھوں گا اور چپ کر کے سو گیا صبح وہ بزرگ درویش تھے اجازت لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا سفر لمبا ہونے کی وجہ سے وہ تین اون نصیحتیں بھول چکا تھا اب وہ رات گزرنے کے لیے کسی گاؤ میں پہنچا جب وہ سونے کے لیے اپنی بستر پر لیٹا تو کیا دیکھتا ہے کہ تمام ستارے ایک لائن میں ہے اس کو پوراں بزرگ درویش کی نصیحت یاد آگئی اس نے پوراں اٹھ کر شور مچا دیا کہ گاؤ والوں پہاڑ پر چلو سیناب آنے والا ہے لوگ اس کا مذاب اڑانے لگے اس نے گاؤ والوں کو بہت سمجھایا لیکن کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا وہ اپنا مال کل کر پہاڑوں پر لے گیا صبح جب اس کی آنکھ کلی تو اس نے دیکھا کہ نیچے گاؤ میں سیلاب آیا اور سارے گاؤ والے سیلاب میں ڈوک چکے ہیں سیلاب کا پانی اترتے ہی وہ اپنی اگلی منزل کی طرف چل پڑا اس نے ایک آور گاؤ میں پڑاؤ ڈالا ایک شخص کے گھر کے قیام کیا جو کہ باتیں کرنے میں بہت اچھا معلوم ہوتا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں وہی شیطانی چمک دکائی دیتی تھی جب بھی وہ اس شخص کی آنکھوں میں دیکھتا تو اسے بزرگ درویش کی نصیحہ دیاد آتی اس کشمکش میں اسے رات کو نیند نہ آئی وہ اٹھا اور بستر کو اس انداز سے پھیلا دیا کہ گویا یہ معلوم ہوتا کہ کوئی سویا ہوا ہے رات کے کسی پہر اس نے دیکھا کہ وہی شخص ہاتھ میں ایک بڑا سا خنجر لیے اس کے بستر کی طرف بڑھ رہا ہے یہ شخص چھپ کر اسے دیکھتا رہا وہ آدمی بستر کے پاس آیا اور بستر پر خنجر مارنا شروع کر دیا اس نے پیچھے سے حملہ کر کے اسے پکڑ لیا اور رسی کے ساتھ بان دیا صبح صادق کے وقت اس نے اس شخص کو گاؤ کی پنچائت کے حوالے کیا اور اپنے گر کی طرف روانہ ہو گیا وہ رات کے ایک پہر اپنے گاؤ میں پہنچا گر کے قریب آ کر اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی کسی نوجوان کے ساتھ والی چارپائی پر سوئی ہوئی ہے اس شخص کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا اس نے سوچا کہ وہ اس نوجوان کو قتل کر دے گا جیسے ہی وہ قتل کی نیت سے نوجوان کی طرف بڑھا تو اس کے دل میں بزرگ درویش کی نصیحت ابر آئی کہ پچھتا کر سو جانا لیکن کبھی کسی انسان کو قتل نہ کرنا وہ یہ بات سوچنے لگا کہ پہلی نصیحت بھی کام کر گئی اور دوسری نے بھی کام کیا لہٰذا اس نے ارادہ کیا کہ وہ ہمیشہ کیلئے یہ گاؤ چھوڑ کر چھلا جائے گا صبح ہوئی تو وہ شخص گاؤ سے روانہ ہوا اس کے دل میں خیال آیا کیونکہ گاؤ والوں سے اپنا حال دریابت کرو چنانچہ جب اس نے گاؤ کے ایک شخص سے اپنا ذکر کیا تو وہ شخص کہنی لگا کہ وہ غریب آدمی تھا برسو پہلے وہ روزی روٹی کمانے کے لیے یہاں سے چھلا گیا وہ واپس تو نہیں آیا لیکن اس کی بیوی اور ایک بیٹا گاؤ میں ہی رہتے ہیں اس کا بیٹا اب جوان ہو چکا ہے اب اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ وہ میرا ہی بیٹا ہے جو میری بیوی کے ساتھ واری چارپائی پر سویا ہوا تھا وہ پوراں گر کی طرف واپس پلٹا اگر آ کر اپنی بیوی اور بیٹے سے ملا اور خوشی خوشی زندگی گزارنے لگا تو دوستو سچ ہی کہتے ہیں کہ کوئی بزرگ آپ کو نصیحت کرے تو اسے پلے سے باندھ لینا چاہیے لیکن آج کل اگر کوئی بزرگ نصیحت کرے تو اولاد ڈانڈ دیتی ہے ہر نصیحت پر غور کرنا چاہیے جو لوگ نصیحت پر غور نہیں کرتے وہ پھر پچتاتے ہیں اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظریں بدل جاتی ہے کبھی بھی ایسے انسان پر اپنی الفاظ ضائع مت کرے جو آپ کی بات کو توجہ کے ساتھ نہیں سن رہا لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی بلکہ اپنی ضرورت سے مخلص ہوتی ہے صرف ان کی ضروریات بدلنے سے ان کا اخلاص بدل جاتا ہے رات کو بار بار آنگ کھلے کوئی اس بات کی نشانی ہے کہ تم پر قسمت کھلنے والی ہے اور بہت جلد تم کامیابی پاؤگے اچھے لوگ ان روشنیوں کی معنی ہے جو پاسدے کو کم تو نہیں کر سکتے مگر منزل کو آسان ضرور بنا دیتے ہیں